ہریانہ کے کرشی منطری جے پی دلال نے جنتہ ٹی وی سا خاص باتچیت کی اس دوران انہوں نے کہا کہ راجستان میں ٹڈڈی پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے بار بار ٹڈڈی دل ہریانہ پر حملہ کر رہا ہے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کا یہ بھی سنیے ہریانہ میں ٹڈڈی دل کا ایک بار پھر حملہ نجر آ رہا ہے اور اس پر سرکار کی کیا تیاری ہے اس پر باتچیت کرنے کے میرے ساتھ ہریانہ کے کرشیوں کسان کلیان منطری چہ پرکاس دلال ہے دلال سرک تیڈی دل کا حملہ ایک بار پھر دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ چیتروں میں لگاتار جو ہے وہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ تیڈی دل جو ہے وہ حملہ وارے کسانوں کو نقصان اس کا ہو رہا ہے کیا تیاری ہے سر اس بار جو ہے انکول موسم کی وجہ سے افریقہ میں بہت زیادہ ٹڈیاں پیدا ہوئی ہیں جو پاکستان کی دوارہ رازتھان ہوتے ہوئے ہمارے ہریانہ کے اندر آئی ہے اور رازتھان میں بھی پچھلے مہینے سے یہ کافی پرزن کرنے میں کامیاب رہی ہیں اور ہمارا ہریانہ کا بورڈر دکھن ہریانہ کا بورڈر کا علاقہ ہے اس کے آس پاس میں بیس تیس پیچاس کلومیٹر پہ ان کی بھاری ماترہ میں پرزن ہویا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ جو بڑی ہوکے ہریانہ کے اندر کسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوا کے بھیک کے ساتھ آجاتی ہے ہریانہ میں جتنی بھی تیڈی آئی ہے ان میں سے لگ بھگ ستر پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ کو ہم سمعبت کرنے میں کامیاب رہے ہیں بچی ہوئی فیروڑ کے واپس چلی گئی اور اگر یہ رازتھان کی سرکار رازتھان کا ان کو اچھی طرح کنٹرول کرنے میں سخسم رہتے سفل ہوتے تو ہریانہ کے کسانوں کو یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا لیکن میں درباکس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ رازتھان کی سرکار جو ہے تیڈیوں کو کنٹین کرنے کی بجائے سارا جہان ویدائکوں کو کنٹرول کرنے میں لگا رکھ ہے رازتھان کا کسان بھی سارا پیڑت ہے اور ہریانہ کے کسان کو بھی یہ جہلنا پڑ رہا ہے ان تیڈیوں کو تو میری ان سے ہی پراتھنا ہے کہ رازتھان میں ہی کیونکہ بڑا علاقہ ہے درون سے سپری کروا کے ہلکاپٹر سے سپری کرا کے ان کے پرزیدن کو وہیں پہ ختم کیا جائے ہریانہ سرکار سے جو بھی سمبہ پریتن ہیں وہ کیے جا رہے ہیں ہمارے یہاں سات اٹھ جلوں کے اندر جس میں سرسا ہے ہشار ہے فتہباد ہے بیوانی ہے دادری نو اور میوات اور ریواری سب جگہ تک تیڈی آئی ہے اور سبی جگہ ہم نے ان کو بھاری ماترہ میں مارا ہے بھاگ نے اچھا کام کیا ہے پرساسن کی پوری تیاری ہے مکھ منتری جی خود سوام سنگال لیتے ہیں اور ہر روز منیٹرین کرتے ہیں جب تیڈی کا اٹیک ہوتا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہریانہ کے کسانوں کو نقصان نہ ہو اور پھر بھی اگر کسی فصل کا نقصان ہوتا ہے تو سپیشل کرداری کے اوڈر کرا کے کسان کے جو ہے برپائی بیما ہے تو بیما سے کرائیں گے نہیں ہوگا تو دوسری خاتے سے کرائیں گے کوئی ہوای سپری یا پھر درون سے سپری کروانے کی بھی جورت محسوس ہو رہی ہے کیا چونکہ بورڈر ایریا سے لگاتا ہے ٹیڈی دل کا حملہ جو جاری ہے ہم نے درون تو ہائر کر لیے ہیں اور ہماری یوزنا ہیلکاپٹر سے سپری کرانے کی بھی ہے لیکن ہیلکاپٹر سے سپری میں جانمال کے اور دوسرے مویشی کا کسی منوس کا بھی نقصان ہونے کا ڈر رہتا ہے تو یہ ایسی جگہ میں ہیلکاپٹر سے سپری ہو سکتا ہے کہ جہاں دور دور تک کوئی اور جیو نہ ہو اور پھر بھی ہم اس پہ بھی بیچار کر رہے ہیں کہ ہمیں اگر ایسی جگہ میں ٹیڈیاں بیٹھی ملیں گی تو ہیلکاپٹر سے بھی سپری کرائیں اور مکہ منتری اور نیتا پرتیپکس بھوپیندر شنگ ہڈا کہہ رہے ہیں کہ پانی کا چھڑکاؤ کر دیا گیا اور جو ٹیڈی ہے وہ مرے گی کیسے کیونکہ دوائی جو ہے وہ بھی نکلی تھی اور ساتھ ہی سرکار جو ہے وہ ٹیڈی دل کو لے کر گمبیر نہیں ہے کسانوں کا نقصان ہو رہا ہے اور ایسے میں سرکار سپیشل گرداری کیا دے اس زاری کیوں نہیں کر رہی سپیشل گرداری کے اوڈا ساب مکہ منتری رہے ہیں ایک پرکریہ ہے کہ کھرابے کی ریپورٹ ڈیپٹی کمیشنر سے آتی ہے پھر ریپورٹمنٹ کو جاتی ہے وہ آرڈر کرتے ہیں اور وہ پرکریہ کے تحت جو ہے کاروائی ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہے اور جہاں تک پانی کی چھڑکاؤ کی بات کہتے ہیں تو سات آٹھ جلوں کے اندر ہم نے پیشلے جلوں میں جو بھی سپری کیا ہے کروڑوں کروڑوں کی تعداد میں ٹیڈیوں کی جو ڈیڈ بوڈی ہمارے چیتر میں ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں وہ آ کے دیکھ سکتے ہیں اور ہماری پھر بھی ہماری دوائی پہ کوئی شک ہے تو کوئی ویلنٹیر بڑھنا چاہتا ہے تو ہماری دوائی کو اپنے پر سپری کرا کے ٹیسٹ کرا لے ان کو پتا چل جائے گا اس میں کہیں شروع میں پہلے جب پلول میں جب ٹیڈی دل کا حملہ ہوا تھا تو کچھ جگہ پہ دوائی جو چڑکاؤ کیا گیا تھا اس میں کوئی خامی بھی ملی تھی سر اس میں ہمارے پہ کوئی کاروائی کی ہے کیا ہم نے چتی سے سیمپل لیے تھے بھاگ دیں اس میں چار سیمپل سندگت تھے ان کے خلاف ہم نے کاروائی کی ہے ایک فرم کو ہم نے بلیک لیسٹ بھی کیا ہے اور بیچ میں باہر سرکار سے گائیڈ لائن آئی ہے کہ ایک سپیشک دوائی سے ٹیڈی کی امیون ہو گئی ہے اس دوائی کو بدل دیجئے اور ہم نے جادہ جہریلی دوائی اس کے اواز میں وہ لے کے آئے ہیں اور اس میں جو ٹیڈیو ماننے کا سفلتا کا ریٹ ہمارا بڑھ گیا ہے ایک دوائی کے پریوگ سے کچھ دنوں کے بعد کسی بھی جیو میں ایمیونٹی بڑھ جاتی ہے ایسا ہمارے پاس جو ہے جانکاری ملی تو اس دوائی کا پریوگ ہم نے کم کر دیا ہے تو یہ حریانہ کے کرشی منتری جے پی دلال ہمارے ساتھیں جنہوں نے کہا ہے کہ راجستان سرکار ایک وجہ ہے چونکہ وہ ٹیڈی دل کو اپنے چھیتر میں نہیں روک پا رہی ہے نہیں نینٹرن کر پا رہی ہے اور راجستان سرکار کا دہان کیول اپنے ویدھائکوں کو کنٹرول کرنے میں ہی ہے ٹیڈی دل کے اوپر کوئی کنٹرول راجستان سرکار ابھی تک نہیں کر پائی ہے ساتھ ہی دلال نے یہ بھی کہا ہے کہ ہریانہ سرکار کی اور کرشیو بیوہاں کی پوری تیاری ہے کہ کسانوں کو کسی بھی طریقے سے جو ٹیڈی دل سے پروہوید کسان ہے ان کو نقصان نہ ہو گرداؤری جو ہے وہ سپیشل کروائی جائے گی محاوضہ جو ہے وہ ضرور دیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈرون سے سپری کروانے کے لیے اور ہیلیکوپٹر سے اگر سپری کروانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی سرکار ویچار کر رہی ہے ویڈیو جناللسٹ ویجیندر سنگھ کے ساتھ پابانس یوار جنے تاتیری چندگان